نمشکار نیوز کلک پہ آپ کا سواگت ہے آج ہم چکچا کریں گے سپریم کورٹ کی جو آرڈر آئی ہے ابھی جسٹس ربنہ چیف جسٹس کی بینچ کی طرف سے اور دو جج اس میں شامل ہے پیگیسس کیس میں پورجہ پیگیسس کیس پہ جو آرڈر آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سرکار جو ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہے پیگیسس انہوں نے خریدا ہے این ایس او ازریلی کمپنی سے یا نہیں یہ تو یہ بھی نہیں بتا رہا ہے سرکار جو اس کے کیا استعمال ہوا کسی کے خلاف یہ دو بدے پہ سپریم کورٹ کا اس آرڈر کہتا ہے کہ اس میں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ سرکار نے منع کر دیا ہے اسی لیے ہمیں کمیٹی سیٹ اپ کر رہے ہیں بکھے سوال تو یہ ہے یہ تو ایک لاؤ کی وشے تھا کیا سرکار کا حق ہوتا ہے یہ کہنا ہم بتائیں گے نہیں ہم خریدے ہیں پیگیسس سوفٹ ویر یا نہیں اور ہم نے کسی کو سرویلنس کیا ہے پیگیسس کے ذریعہ یا نہیں یہ بتائیں گے نہیں اور اس میں لیگل ایشو جو ہے اس کو ایڈریس نہ کرتے سپریم کورٹ لگتا ہے ایک ٹیکنیکی وشے پہ چلا گیا کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بکھے لیگل جو ایشو ہے اس کو سپریم کورٹ نے ایک حساب سے کہہ سکتا ہے ڈک کر گیا پرمیر پہلا بات ہمیں سب کو بتانا چاہیے کہ میں پیٹیشنر ہوں آپ درخواست بھی کیا ہے کورٹ کے سامنے آپ حاضر ہیں اس کے اب دیکھئے آپ کا درشکوں کو بتانے کی ضرورت ہے صحیح بات ہے کہ پورا جائے گو اٹھا کرتا کا فون بھی ایویڈنس ہے کہ پیگیسس کے استعمال ہوا سیٹیزن سلاب وغیرہ وغیرہ انہوں نے چھانبین کر کے یہی پایا آپ قانون کے بات دیکھئے توشار مہتا جی سولیسٹر جنرل ہاں بھی نہیں کہہ رہے تھے نا بھی نہیں کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم پیگیسس سوفٹوے کھریدا یا نہیں کھریدا بولا کہ اگر ہم بتاتے ہیں ہاں یا نہ بتاتے ہیں یہ بھارتوش کا راشترگ جو سرکشہ کے ایک بودھا اٹھ جاتا ہے ایک وکیل صاحب نے کہا کہ کیابینٹ سیکریٹر کو کیا نہ چاہیے پھر تشار مہتا نے کہا کہ ہم اپنا ایک سمیتی گٹھن کریں گے اور ان سمیتی کو ہم بتائیں گے مگر ہم ایسے ایک ساروجرک منچ میں ایک پبلک کہیں ایک منچ میں ہم نہیں بتانے کے لیے تیار ہیں تو دیکھئے جو ہمارے چیف جسٹیس آب انڈیا رامانہ جی کہا کہ نہیں آپ یہ سمیتی گٹھن نہیں کریں گے سپریم کورٹ یہ گٹھن کریں گے اور ایک ریٹائر جج جو جسٹیس راویندران ہے انہی کا نیتریت میں یہ ایک سمیتی ہوگا اس میں دو ویکتی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا اور اور بتائیں گے مگر آپ نے جو قانونی بات کیا دیکھئے جو لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں لگ رہے کہ ہمارے سپریم کورٹ سرکار کو ڈانٹ رہے ہیں کیونکہ بولا کہ آپ کو ہمیں موقع دیا آپ نے ہمیں کچھ بتایا ہے نہیں آپ کو ہمیں بہت موقع دیا آپ نے ایک لیمیٹڈ افیڈیوٹ دیا آپ ڈیٹیل افیڈیوٹ نہیں دیا یہ بھی بولا کہ آپ سب کچھ کہہ رہے کہ راشتے سرکشہ کا مدہ ہے تو انگریزی میں کہا it does not mean that the state gets a free pass کہ آپ سب کچھ نیشنل سیکیورٹی میر انوکیشن نیشنل سیکیورٹی میں اسی مدہ پر آنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے تو آپ جو کمیٹی گٹھن کر رہے ہیں اس کا جو دائرہ ہوگا کیا یہ سوال کا جباب کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی چاہیے دیکھئے یہ جو بات ہے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی گٹھن ہوئی ہے جس پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کی وشارت ہیں ایکسپرٹس ہیں تو ٹیکنالوجی ایکسپرٹیز تب آتا ہے کہ اگر یہ چیز سٹیزنز لیپ کی ریپورٹو پرکشہ کریں پر یہ جو سوال سپریم کورٹ کے سامنے تھا کیا آپ نے پیگیسس خریدا یا نہیں خریدا یہ آپ کے فون سے نہیں آئے گا آپ کی فورنسک ایگزامنیشن اپ دا فون سے نہیں آئے گا آپ سرکار نے کیا کیا ہے نہیں کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے جو میں سپریم کورٹ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کی ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کمیٹی کا جو دائرہ ہوگا یہ الگ ہے یہ جو سوال ہے جو سپریم کورٹ ڈانٹ رہا ہے سرکار کو کہہ کے کی آپ یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ تو ایک matter of law اور constitutional rights کی بات ہے اس میں ٹیکنیکل کمیٹی ایکسپرٹ کمیٹی کہاں سے آتی ہے دو تین چیز میں کہنا چاہتا ہوں پہلا بات ہے کہ سرکار بولا کہ ہم نہیں بتائیں گے تمہیں سپریم کورٹ کیا کہہ رہے ایسے ویگ ڈینائل آپ ایسے کچھ بھی کہہ سکتا ہے ڈانٹ دیا وہ تو مانتے ہیں نہیں بہت اچھی طرح ڈانٹ آئے وہ بھی مان رہے ہیں نہیں نہیں اور بھی کچھ کہا ابھی ویگتی کا سوہ تنترہ فریڈم آف دی پریس پروٹیکشن آف سورسز جیسے ہمارا جس سمائے فون پرگرسس کمپرمائز کیا تھا اس میں ہم جس لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس کے چلنگ ایفیکٹ آپ کا نیجیتا کا بھی جو مولک ادھیکار ہے یہ سب کچھ کہا مگر آپ نے جو ٹھیک کہا دیکھئے چھے ویکتی ہے ابھی ایک تو ہے جسٹس راویندرن اس کے ساتھ ان کو مدد کریں گے الوگ جوشی جی وہ ایپی ایس آفیسر ہے 1976 بیچ وہ ریسرچ این آنالیسس ونگ کینیت سیکیٹریٹ میں تھے یہ پہلا بات ان کے ساتھ ایک اور ہے دکٹر سندیب ہوگروی تی سی ایس ٹارٹا کنسالتنسی سرویسر ان کے بھی سیکیورٹی ایک ادھیکاری ہے مگر جو تقنیکی کمیٹی کے بات آپ کرے تین ویکتی ہے اس میں ہے دکٹر نوین کے چودھری نوین کمار چودھری یہ ادھیاپک ہے پروفیسر ہے سائیبر سیکیورٹی ان ڈیجیلل فورنسکس اور دین ہے نیشنل فورنسکس سائنسز یونیورسٹی گاندھی نگر گجرات دکٹر پرباکرن وہ سکول آنجینیرگ امرتا ویشو ویدی پیتھم کارلا میں ہے وہ آپ جانتے ہیں ایک دھارمک ایک مستے وہ ہوا کا کمپیٹر سائنس ان انجینیرگ کا پروفیسر ہے اسوسیئیٹ پروفیسر ہے ہم ان کا لیک بھی دیکھا ہے سوراجیہ ویب سائٹ میں جو ایک طرح سے اب دکشن پنتی ویب سائٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان لوگ کتنا سوادین طرح سے کام کریں گے صرف سمائے بتائیں گے صرف دو مہینہ سمائے دیا شاید زیادہ سمائے لگا بگر آپ نے جو قانونی بات کیا یہ سمیتی کو پوچھنا پڑے گا اور کس سے پوچھیں گے کیونیٹ سیکیورٹی پوچھیں گے راشتر جو سرکشا سلاکر ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر عجید دوبال سے پوچھیں گے کس سے پوچھیں گے منطری سے پوچھیں گے تو یہ سوال صاف نہیں ہے کون پوچھے گا کس سے پوچھے گا کیا کیا سوال پوچھے گا اور ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ بھولے مت ساتھ ساتھ ایک اور سمیتی چل رہے پششیب منگل سرکار ایک جسٹس مدین لوکور جسٹس بھٹا چاریہ سمیتی اس سمیتی سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس رمانہ جی یہ بھی کہا تھا انتظار کیجئے ہم لوگ ایک مہینہ تک انتظار کر رہے تھے کیونکہ رمانہ جی نے کہا ہاں آنے والے ہیں ایک مہینہ لگا انہوں نے بیچ میں کہا کہ ہم بہت لوگ سے سمپرکیا اور بہت لوگ کہا ہم جسٹس بھٹچاریا صاحب کی کمیٹی ہے اس کا دائرہ صاف ہے law technology نہیں یہ کمیٹی جو رمانہ صاحب نے ستھاپیت دونوں مل کیا ایک جسٹس سپریم کورٹ کے پاکتن جسٹس اس میں ہے اور technology کے لوگ ہیں اور ایک police officer ہے تو یہ جو کھچڑی ہے تو اس کا دائرہ یہ میں کہہ رہا تھا دائرہ technology ہے یا law ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس لیے آپ لوگ کورٹ کے سامنے گئے تھے یہ نہیں کہنے گئے تھے کہ ہمارا فون فورنسک انیلیسس سے ثابت کرنا چاہیے یہ سچ مچ ہیک ہوا ہے اے نہیں ہوا ہے اس لیے آپ سپریم خریدہ ہے استعمال کا کیا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ سپریم کورٹ گئے تھے میں میرا وہی سوال پھر ہے ایک ہی سوال میں پوچھ رہا ہوں اس آرڈر سے مجھے صاف نہیں ہو رہا ہے اس سوال کا جواب ملے گا نہیں کیونکہ technology expert security expert forensic expert law کا جواب نہیں دیں گے وہ تو ہمیں ربانہ صاحب سے پوچھ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو بنیادی سوال ہے اس کو نہ کر کے ایک technology سوال میں اپنے آپ کو جھوک رہا ہے اور اس کا خطرہ یہ ہے کہ اس کا دو مہینہ ابھی ٹائم تین مہینہ چار مہینہ بول سکتے ہیں ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا ہمیں ٹول چھئی ہمیں اور کچھ دیکھ نا ہے اور ہمیں ایک سپریم کورٹ کا ایک ابھی بھی آپ دیکھیں گے ہمارا فارما سجیٹیشن بے ان کی کمیٹی ایکسپرٹ کمیٹی بیٹھی ان کا کچھ رپٹ آیا آگیا پبلک کنی ہے اور کمیٹی کا ایک میمبر بھی بولا کہ آپ کچھ کیجئے رپورٹ کا پبلک بھی ابھی تک ہم نے ہمارے خیال سے نہیں ہوا ہے تو یہ جو کمیٹیا سپریم کورٹ بناتی ہے تو یہ اس لیے کمیٹی کے بارے بے کہا جاتا ہے تو یہ کمیٹی 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 اندھکار دیکھ رہے امید کے اوپر ہم کمیٹی کا ہیڈ ہے ایک ریٹائر جج صاحب تو میرا امید ہے کہ صرف تقنیقی بات نہیں قانونی جو وشیہ ہے یہ بھی بنتا اٹھ جائے گا مگر سمائے بتائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے کتنا دن لگے گا کب ریپورٹ کینیڈا کا فورنسک لیبوریٹری ہے جو امینیسٹی انٹرنیشنل اور یہ جو انتراشتر ایک انجیو ہے فوربیڈن سٹوریز انہوں نے کیا یہ ریپورٹ اور سب کچھ آج سارویجنک ہے بھارتوش کے ساتھ اور بھی بہت ایسے لوگ ہے پیتالیس دیش کے لوگ ہے اس میں تو ایک ہے یہ ریپورٹ کتنا صحیح ہے یا نہیں ہے مگر آپ نے جو کہا جو سب سے مددہ ہے کون کھریدہ کیونکہ رکشہ منترہ لے اگر رکشہ منتری جو راج منتری ہے انہوں تو صاف کہہ دیا کہ منسٹری آف ڈیفینس ہم نے تو نہیں کھریدہ تو اگر رکشہ منترہ لے نہیں کھریدہ تو سوال اٹھتا ہے کون کھریدہ یہ سوال کا جواب ہمیں ملے گا کی نہیں میں سمجھ بتائیں گے تو ہم کچھ انتظار کرتے ہیں امید میں ہم لوگ جیتے ہیں تو ہم لوگ ہم اکیلا نہیں ہم بہت سارے لوگ سب سے بھارت پرش کے اچھے نیل میں گیا ہے دیکھئے سیکھیں پرش آپ جو کہہ رہے ہیں امید میں ہم جی رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا جواب سپریم کورٹ کے طرف سے آئے گا مکہ سوال جو ابھی بھی ہے کیا بھارت سرکار کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کو خریدا ہے یا استعمال کیا ہے نہیں میں صرف ہمارے یہاں نہیں دوسرے جگہوں پہ بھی یہ انویسٹی گیشن چل رہا ہے اور اسرائیل سرکار کی طرف سے یہ بھی بات کہی گئی ہے کچھ راشتروں کو کچھ راشتروں کو اس کی جو خلاصہ ہوا ہے سیٹیزن لیب کے ذریعے ایمنیسٹی انٹرنیشنل فاربیڈن سٹوریز کے ذریعے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے ان کو ہم بیشنا بند کر رہے ہیں میں ختم کرنے کے پہلے دو چیز کہنا چاہتا ہوں اسرائیلی سرکار فرانس کا سرکار مراکو کا سرکار دکشن آفریقا کا سرکار اپنے آپ جاج کریں ہمارے سرکار جاج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ابھی اس کے سامنے جاج کرنا یہ کمیٹی کو بتانا پڑے کچھ نہ کچھ بتائیں گا کیا بتائیں نہیں بتائیں یہ تو سمائے بتائیں گے دہنباد پورنجائے ہمارے ساتھ ہونے کے لیے آپ خلا کی ہمارے پارٹی ہیں اور آپ اس کوٹ کی کی بھی پارٹ ہیں تو میں اسی بات پر اس جانچ کے ذریعے اس اگلے آرڈر جو آئے گا شاید اس میں یہ ثابت ہوگا کیا سچ مچ بھارت سرکار کا کوئی ڈپارٹمنٹ اس کو خرید تھا استعمال کیا تھا یا نہیں کم سے کم ہاں یا نہ میں یہ جواب ہوگا کتنا صحیح تھا استعمال کرنا نہیں کرنا کس سرکار کے سامنے اور جج کوٹ کے سامنے یہ خلاصہ ہو استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس درمیان ہمیں اس کوٹ کے ججمنٹ درمیان ملنا چاہئے اس امید پہ ہم ابھی بھی اور نجا کے بھاشا میں جی رہے